موسیقی 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 شاید وہ ادھکاری جو ہیں وہ ہسٹائل نہیں ہوتے کیونکہ ان دور میں کیا سکمسٹینسز تھے جس کے اندر جو ہے وہ ہسٹائل ہوئے اور کیا جج نے جب اپنی ججمنٹ سنائی تو کیا ان کو یہ دیکھنا سنشت کرنا نہیں ضروری نہیں تھا کہ وہ جو ادھکاری تھے ان کے اوپر کچھ طرح کا دباؤ نہ پڑے ان تمام سوالوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جنلسٹ مسٹر عرون دکشت سر کتنا صحی اور کتنا غلط ہے پہلے تو یہ ججمنٹ جو آیا پہ اس کو مطلب کیونکہ ساری دنیا کے سامنے بیٹ چلا تھا سب نے دیکھا تھا اب اس ویڈیو کو ایویڈنس نہیں مانا گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نیائے کی دیوی کی افدھارنا ہے وہ تراجو لے کر کھڑی ہے پر ان کے آنکھ پر پٹی بندی ہے تو یہ اس معاملے میں یہ بلکل سٹیک بیٹھتا ہے کہ آنکھ پر پٹی ہے جو کان سے سنا گیا ہے اس کے آدھار پر فیصلہ ہوا ہے اور یہ ہمارے دیش کی جو آپ نے کہا کی بٹنیس پروٹیکشن کی بات یہ ہمارے دیش کی بڑمنا ہے کہ جج صاحب جب اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ وہی دیکھتے ہیں جو کہا جاتا ہے جو ثبوت کے طور پر رکھا جاتا ہے اس معاملے میں جو میری جانکاری ہے اس معاملے میں جب پہلی بار دھیریندر بائیس نام ہے ان سجن کا جن کے اوپر بلہ چرا تھا وہ پہلی بار انہوں نے بیان بدل دیا تھا اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ سننے کی بات ہوئی اور پولیس انہیں جو ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے انہوں نے دوبارہ اپروچ کیا پولیس نے لیکن دوبارہ بھی انہوں نے وہی بیان دیا جو انہوں نے پہلے دیا تھا کہ پیچھے سے کس نے بلہ مارا میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ آکاش پیجابر کی نہیں تھے تو یہی پر وہ بات آتی ہے کہ ہمارے دیش کا قانون اندھا ہے وہ سنتا ہے دیکھتا نہیں ہے اچھا لیکن سر پھر تو کوئی بھی رسوکدار وقتی ہوگا یا کوئی بھی بلشالی وقتی ہوگا جو کسی وٹنس کو یا کسی وکٹم کو دبانے کی کشمتہ رکھتا ہے درانے کی کشمتہ رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی بدل جائے گا ہمیشہ ہی بدلتا رہا ہے تو پھر کیسے نیائے ہوگا جارہ تر معاملوں میں ایسا ہوا ہے یا تو برسوں تک معاملے ٹنگے رہے اس میں بھی چار سال چلی یہ تو نہیں ہے آپ دیکھیں میں آپ کو یاد لاتا ہوں 1984 کے دنگے اس میں چھوٹے موٹے لوگ پکڑے گئے لیکن بڑے نام جو اس وقت کانگریس کے بڑے دگج نیتا تھے ان کو قانون کی جد میں لانے میں برسوں لگ گئے مطلب 33 سال بعد فیصلے آئے اور وہ دو ایک لوگ بڑے لوگ پکڑے گئے ابھی بھی بہار ہے تو جب بڑے آدمی کی بات آتی ہے تب اس طرح کی پرستی دیش میں بنتی ہے سر سوال میرا آپ سے یہ پوچھنا ہے ڈیریکٹ سوال کہ اگر اکاش ویجی ورگی کیلاش ویجی ورگی کے بیٹے نہیں ہوتے بھلی ویدھائک ہوتے پھر کیا اس طرح کا ججمنٹ آتا کیا دھریندر سہا جو ہے وہ ہسٹیل ہوتے بیس سوری دھریندر بائس کتہ ہی نہیں ہوتے بلکل نہیں ہوتے لیکن اب چونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیلاش ویجی ورگی ویجی پی کے بڑے نیتا ہیں آکاس ویدھائک رہے ہیں اب ان کی جگہ ابھی بھی دو دن بعد کیلاش ویجی ورگی جی کا جنم دین ہے پورے ان دور میں پوسٹر لگے میں بوس کے نہیں تو یہ بہت دن سے آئے وہی میں کہنے جا رہا تھا کہ بھئی ٹیکنیکلی تو نہیں کہہ سکتے لیکن سماج کے لوگوں کی درستے کہ ان دور میں جہاں لگ بھگ پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں پورے اس میں وہاں ایک آدمی بوس ہے تو بوس is always right یہی مانا جائے گا کیونکہ کون بولا ہے تو بوس کا بیٹا جس مرجی کو جو مرجی مارے بیٹ مارے ادھیکاری کو مرجی مارے ایک اور چیز ہے نا کہ وہاں مطلب آپ اس سے بڑا مجا کیا ہوگا کہ بوس نے جب لوگ سوا چناؤ کے وقت کانگریس کے پرتیاسی سے نومینیشن بڑھڑا کرا لیا تھا تو اس کے بعد تو کچھ بات کہنے کو بستی نہیں ہے یہ بوس اور بوس کے بیٹے کے لیے کون بولے گا کون کہے گا اگر کوئی بول بھی دے تو نیای کی دیوی کیا دیکھتی کیا سنتی کتنے معاملے ہیں اچھا سر جب ایسا پرستیتیاں ہیں کہ بوس is always right اور بوس کے بیٹے کے خلاف کوئی بولے گا نہیں ایک چھوٹے سے نگر نگم کی ادھیکاری کی کیا ہمت کہ وہ بوس کے بیٹے کے خلاف بیان دے جب یہ ستاوام پرستیتیاں ہیں اور وہ ویڈیو جو ہے وہ سب نے دیکھا ہے اور دکھ رہا ہے اس میں کہ بوس کے بیٹے نے بللا چلایا آج بھی وہ ویڈیو سب کے پاس ہے تو کیا جو نیای کی دیوی بیٹھی ہے ان کو اس کا سنگیان نہیں لینا چاہیے تھا ان کو نہیں اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نیای کی دیوی مطلب نیای دھیس نے سنگیان لیا اور دوبارہ بلائیا گیا جو اکھوار میں چھپا ہے جو جانکاری ہے لیکن جو مدعی تھے مطلب جو مقدمہ جن کی طرف سے قائم ہوا نگر نگم کے چھوٹے عدکاری یا کیا دھریندر باعث وہ انہوں نے وہی بات کہی کہ مجھ پہ کس نے مارا دس گیارہ لوگ تھے لیکن اکاس بجیورگی نہیں تھے میرا سر پھر سے یہ سوال ہے کہ سرکمسٹینسز بھی ہوتے ہیں کچھ سرکمسٹینشل ایویڈنس کے عدھار پر بھی نیای کیا جاتا ہے کہ بھئی نگر نگم کا عملہ پہنچا تھا ایک زرزر مکان توڑنے اس میں دھریندر باعث بھی ایک تھے باقی لوگ بھی تھے اور اس مکان کو نہیں توڑا جائے اس کا ویروت کرنے کے لیے اکاس بجیورگی وہاں موقع پر موجود تھے یہ تو سب نے دیکھا بلہ انہوں نے چلایا یہ بھی دیکھا اور وہ ایمپیکٹ پارٹی ایفیکٹڈ پارٹی بھی ان دی سنس تھے کیونکہ جس کا وہ مکان جرزر مکان تھا وہ ان کے سمرتک تھے اس کا مکان وہ نہیں توڑنے دینا چاہ رہے تھے تو ایسی پریستیتی میں جب ویڈیو میں دیکھ بھی رہا ہے اور ویڈیو ایفیڈنس میں بھی اور بھی طریقے سے سائنٹیفک ایفیڈنس بھی اکٹھا کیا جا سکتا تھا تو کیا پروسی کیوشن نے ڈھنگ سے پریزن نہیں کیا کہ وہ چاہتے تو پوری بات بھئی ہے کہ کوٹ نے پہلی بار میں اس بات کو نہیں مانا کوٹ نے اپنی طرف سے نیائکی دیوی کے آنکھ پر پٹی بلی بندی ہے لیکن جیسا ہوا جیسا تب جب جس وقت یہ گھٹنا ہوئی تھی اس وقت جو لوگ تھے اور جو پوری ٹیم تھی دس گیارہ لوگوں کی اس کے سمیہ تو گواہ آئے گواہ نے گواہی دی تب پولیس نے مقدمہ درج کیا لیکن گواہ تو چھوڑی جب مددہ ہی خود جس پہ بلہ چلا اس نے اپنا بیان نہیں بدلا اس نے کہہ دیا میں نہیں دیکھا اور گواہ کوئی بیان دیا بیان دینے پہلے وہ انٹینسیو کیر یونٹ میں بھرتی ہوئے آئی سیو میں بھرتی ہوئے تھے ان کے اوپر بلہ چلا تھا اس کے بعد جو پولیس کو انہوں نے بیان دیئے وہ تو دیئے لیکن انہوں نے میڈیا سے بھی چرچا کی بات چیت کی ان کے ریکارڈ دیکھا دا دنیا دیکھا دا دیریندر بیس کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چیئے کانون کا کوٹ کا سب کا اتنا وقت جائی کیا ہمارے دیش میں جھوٹا مقدمہ کرنے والوں پر کبھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی یا جو عدالت میں جھوٹے ساویت ہو جاتے ہیں میں یہاں پہ تو انہوں نے کہہ رہا ہوں کہ قائدے سے اگر یہ ڈر رہے کہ میں نے جو عدالت میں پہلی بار بیان دیا ہے میں اس سے مکروم گا تو پھر کاروائی مجھ پہ ہوگی اب دیکھئے پچھلے دنوں مدی پردیس میں کئی جگہ بلات کار کے ایسے ماملے آئے یا بعد میں جب ہوسٹائل ہوئی تو گلت یا پھر عدالت کے سامنے آپ نے اپنا بیان بدلا کیونکہ پولیس کے سامنے آپ سامنے کانگریس کی سرکار تھی اور ان کے اوپر کانگریس کے منتری کا دباؤ تھا اور ان کے دباؤ میں اکاش ویجی ورگی کو فریم کرنے کے لئے اس طرح کون نے بیان دی سب سے آسان جواب ہے اس میں کوئی شک نہیں تھی کانگریس کی سرکار تھے اور اگر کانگریس کی سرکار نہیں ہوتی تو یہ مقدمہ درج نہیں ہوتا یہ بھی ایک سچ ہے اکاش ویجی ورگی کے سمرت کا گھر کون تو سکتا تھا گھر بھی تو کیا ہے جر جر گھر تھا اسے گر بھائی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ نیائے کی دیوی نے پولیس نے جو پہلی بار کری ہے کہ جو آروپی تھے ان میں ایک کا مرڈر ہوا ہے تو یہ سب چیز جو ہے اس سے بڑا مجاک اس مبستہ کا نہیں ہو سکتا کہ اگر پولیس نے سرکار کے دواوں میں مقدمہ درج کیا تو پھر اس آئیو کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جس نے کیس پیس کیا اگر افسر نے جھوٹا مقدمہ درج کرایا تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو پھر آپ گلتی کیس کی ہے مطلب گھٹنا ہوئی نہیں کانگریس کی سرکار تھی وہ بیچ میں آئی تو پھر پولیس وہ کرمچاری دونوں کو سجا ہونی چاہیے کون کہ انہوں نے مہنی بدہیت کو پھسا ہے اور یہ پولٹیکل ہوا ہے تو یہ لیکن اس سے بڑا مجاک جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی سچ معلوم ہیں دنیا کو سچ معلوم ہیں لیکن اب اس دیش کی سرکار بوس کے سارے پر چلتی ہے تو بوس جو کانگریس کے ایک پکتیاسی کو اس کا نامنیشن باپس کرا سکتے ہیں ان دور میں وہ بوس ہیں سب کے ساتھ اور ان کے اوپر بوس ہیں تو بوس اس کا کھیل چلا ہے جنتہ مجھے لے رہی ہے اور سرکاری کرمچاری پٹے بھی اور اس کے بعد خود کہہ رہے نہیں مجھے کسی نے نہیں مارا تو سچ تو سب کو معلوم ہے ہم پیش کیا جائے گا شاید یہ ایک کلاسک کیس ہے چھوٹا بھلے ہی ہے لیکن کلاسک کیس ہے کہ ہمارے جو نیائے ببستہ ہے اس کو کیسے منپلیٹ کیا جا سکتا ہے جو اس کیس میں فریادی تھے انہی کو دباؤ بنا کے یا وہ ہی بلٹ گئے تو اس کا جو انتھ ہونا ہونا تھا وہ ہی ہوا جو جج صاحب نے اپنے نیائے میں کل سنایا MP Roundup میں آج صرف اتنا ہی کل فرمول لکات ہوگی تب تک کے لئے Thank you Good Bye موسیقی